امریکہ میں پاکستانی صفیر سے کانگریس کے آرہکین کی ملاقات اعزاز احمد چوتری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور ازکری قیادت اور عوام انتہا پسندی اور دیشت دردی کو شکست دینے کیلئے پورازم ہیں تیراچی کے شہریوں کو ایک دن میں بجلی کے ساتھ چھٹکے وزیر اعلا مراد علی شاہ نے طویل بریک ڈاؤن اور لوڈ شیڈی کا نوٹس لے لیا کہ الیکٹر کو فوری طور پر صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت وزیر اعظم نواز شریف کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کہتے ہیں کہ دیشت گردی کے خاتمے کے لیے مختلف ممالک کا ایک پلات فارم پر اکٹھے ہونا خوش آئند ہے سید خوشید شاہ کی تنقید وزارت داخلہ قصہ ترد عمل ترجمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی یوٹلیٹی ورکر سے وفاقی وزیر تک ترقی سوالیاں نشان ہے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے والے پہلے اپنے ماضی اور حال پر نظر آنے پین ایما عمل درامت کیس جے آئی ٹی نے پیش رف سے مطالب رپورٹ سپریم پورٹ میں جمع کروا دی عدالت عثمہ نے تحریک انصاف کی جانب سے رپورٹ اوپن کرنے کی صدا مسترد کرتی قدری شہزادے کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ دائش اور ایران کے خلاف دونم ممالک یقصہ مواقف رکھتے ہیں انتہا پسندانہ رویے قبول ہی کے جائیں گے امریکی صدر جانلڈ ٹرام کی اسرائیلی وسیرازن بنجیام نیتن یاہو کے ساتھ نقبوزہ بیت المقدس میں نیوز کانفرنس دیوار گریہ کا بھی دورہ اور اسرائیل میں امریکی صدر کو بیوی کے ہاتھوں قفت اٹھانا پڑ گئی ہاتھوں نے اول میلانیا نے ریڈ کارپٹ پر ڈانلڈ ٹرام کا ہاتھ جھتک دیا موسیقی اسلام علیکم ای نیوز کے ساتھ میں میں ہوں صدف خان اور میں ہوں صدف منصور نسر ڈالنگے ڈسٹرکٹ ہیڈلائنز پار مردان نے پاکستان کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج کا اقتطاہ پہلے مرحلے میں ملک سے نوے طالبات کو داخلہ دیا گیا ہے بی ایج ڈی ڈاکٹرس اسوسییشن کے کال پر اسلام آباد میں ہائر ایڈکیشن کمیشن کے سامنے احتجاج سکولز کا حالہ حکام سے مستقل ملازمتوں کی فراہنی کا مطالبہ سی پیک کے مرکز گواتر میں سڑکوں کی عبدر صورتحال تاجر برادری اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مواصلاتی نظام کو بہتر بنا کر شہر کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کی جائیں ٹوپا ٹیکسن کے علاقے کھیکہ، بنگلہ، بائی پاس، سکلتن، جماعت کے دو کارندے گرفتار، سیکیورٹی اداروں نے ڈیٹس میٹرز، بال بیرنگ اور بارودی مواطرہ مت کر لیا کندھ کوچ میں تحریک انصاف کے چوبیس مائے کی جلسے کے حوالے سے سندھ بھر میں تیاریاں پی ٹی آئی کے راہنما حلیم عادر شیخ نے شکارپور اور لارکانہ کا دورہ کر کے شہریوں کو جلسے میں شمولیت کی دعوت دی ٹریننگ کالیج سے حالہ میں پنجاب پولیس کے تین سو باندھے اسسٹن سب انسپیکٹرز نے تربیت مکمل کر لی ہے پاسنگ آؤٹ پوریٹ میں مہارتوں کا مظاہرہ بھی کیا گیا